دھیان رکھ لو بیٹیوں اپنے گھر میں سرکشہ سانتی کے لیے دیپک جلاو بڑیا جن کی شکتی ہے وہ اکنڈ دیا جلاو دیئے میں کبھی روئی مت ڈالو مراج دیئے میں کبھی بھی لچے سے دو لچوں کو جوڑ کے چوٹی کی ترہ کر کے اس کا دیا جلاو تورن دیوتا پرسند ہوں گے روئی کے دیپک سے دیوتا کیونکہ کپاس دیووں کا دسمن آرتی میں کام آ سکتا ہے کس میں ہاں کپاس دیووں کا دسمن ہے دھیان رکھنا کیونکہ دیوتا جری کا اپیوگ کرتے ہیں سلک جس کو بول دیں کپاس کا نہیں تو سلک ابھی ریشمی دورے کی بطی بنائیں اتنی طاقت آپ میں نہیں ہو تو لچے کی بنا سکتے ہو باقی تو ریشمی دورے کی بننی چاہیے بطی ریشمی دورے میں اگر بطی بن جائیں اور دیا جلیں آپ کو بتاؤں کہ کمل کا پھول یہاں کھلتا ہوگا وہ اصلی کمل یہ نہیں جو یہ لال آ رہے ہیں اصلی کمل کے نال کے ڈنڈے میں جو روئی نکلتا ہے اس کو کمل نال کی روئی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کئی ملتا ہوگا اندور میں تو نہیں ملتا میں نے دیکھ لیا لیکن ملتا ہوگا کمل نائی کی روئی اگر کمل نال کی روئی سے کھل دیوتا کو گھر کے دیوتا کو لکشمی کو اسٹ دیوتا کو اگر گھی سے دیپک کر لوگے اس سنسار میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو آپ مانگو نے نہیں ملے اور دکھ آئے پریشاں نہیں آئے سنکٹ آئے تو پیلے سرسوں کو تھوڑا دیپک میں ڈال کے دیا کرو جب سنکٹ آتا ہے جب گھر میں پیسے کی کمی آتی ہے تو لونگ اور علائچی دودھو ڈال کے دیا کیا کرو دیوتاوں کو جب گھر میں کوئی آشانتی ہو بھیم سے نہیں کپور تھوڑا سا ڈال کے دیا کیا کرو دیپک جیسے کرتے ہو وہ ویسا فل دیتا ہے اس لیے دیپکوں کو ویویک کے ساتھ کرو اور کچھ کرو نہ کرو دیا جرور کرو آپ آپ لوگ دیکھو دیوالی میں جاتے ہو اندور جا کے کپڑا لاتے ہو کہ نہیں دیوالی میں تو اپنے لیے ساڑی لائی مہاراج بچے کے لیے ٹی شٹ جینس پینٹ لائے بچی کے لیے چھوڑی دار لائے مہاراج پتی کے لیے جبا کرتا گھر میں جو دیوتا بیٹا ہے ان کے لیے لنگوٹ جتنا بھی کوئی کپڑا نہیں مہاراج وہ سب پرانے میں ایسے ہی بیٹھیں ہم دیوالی میں نئے نئے ڈرس پین کے ناچے کہ دیوالی آگئی دیوالی آگئی جس کے دیوالی میں پہلے بھگوان کا یاد نہیں آوے اس کا دیوالی ہولی ہے اور جو بھگوان کو پوجھ کے پھر اپنا کام کریں اس کا ہولی بھی دیوالی ہے دیان رکو مہاراج ہاں سادھی ہوتی ہے گاؤں میں میں دیکھتا ہوں کل دیوی بیٹھی ہے وہ کوئی ویدوہ تھوڑی ہے مہاراج آپ کی کل دیوی کیا ویدوہ ہے تو پہلے میندی جیسے ہی میندی کو پانی میں ڈال کے ملا کے بناتے ہو پہلے اس کٹورے کو کل دیوی کے پاس رکو اور بولو کہ پہلی میندی تو لگا پھر اس کو اٹھا کے اپنے ہاتھ میں لگاؤ سدا کھنڈ سو بھاگی باتی رہوگی کبھی کوئی کمی نہیں آئے گا وہ تو دیکھتی رہتی ہے کہ میرا ہاتھ پیکا ہے نے اس کا ہاتھ لال ہے اسی لئے آپ کے پتیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نقصان ہوتے ہیں دکھ ہوتا ہے دیوی کپیت ہوتی ہے کہ میرا ہاتھ پیکا رکھ کے یہ لوگ مجھا اڑا رہی ہے جب دیوتاؤں کو گھر لائے ہو تو ان کی سیوہ کیسی ہو یہ گھان لو اور جس دن یہ سیوہ کا گھان تم میں آ جائے گا سنسار میں کئی گلام بن کے کسی کے پیچھے جانے کی نوبت نہیں آئے گی جیون میں مجھا ہی مجھا ہوگا